مولانا آپ کے لئے آپ کی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالوں کی سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ سوالات اس لئے کیے جائے انکتاب و سنت کی روشری میں اگر اس کا صحیح جواب ملے فعمل کرنے کی کوشش کریں اگر اندہان لینے کے لئے سوال کیا ہے تو یہ نیت بھی بخیر نہیں ہے الڈا سواب کے وجہے گناہ ہو سکتا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں دہی سکوں میں پیالے میں حلم ہوں کوشش کرتا ہوں قرآن و حریص کے حلم حاصل کرنے کی سوال کا جواب مانم ہوگا بتاؤں گا نہیں مانم ہوگا لیپا بودی کرنے کی کوئی نہیں کرتا یہ عادت نہیں ہے کہہنے کا مجھے معلوم نہیں ہے رابطہ قائم بھی انشاءاللہ باتیں بتاکو سوال کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں جواب دوں تو آپ کو تشفی بھی ہو جائے تسلی بھی ہو جائے کوئی ضروری کہ آپ کو تسلی ہو جائے آپ اگر تشفی بھی آپ کو جواب نہ ملے اس مختصر و محدود وقت میں اس کی تفصیل تو بتائیں نہیں آسکتی آپ مجھ سے رابطہ قائم پر ذکنے ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے یہ سمتانے کی ویسے اغدیار اللہ تعالیٰ کے حق میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بسم اللہ کی جگہ ساس اچھیا سے کیوں لکھایا ہے کہے طریقہ اسلام میں ہے یا نہیں جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا ہوگا سوال کرنے کا طریقہ سیکھنا جائیے کسی سے سوال کریں تو عدب و حترام کا لحاظ اور پاس بھی رکھنا چاہیے اسی کا حق کرتے ہیں کداب و سنت کی روشنی میں جواب محمد فرمائے تھا ایک اچھا جگلہ لگتا ہے ایسی اگر کی اگلے ہو لگی قرآن بھی سے دینا ہوگا یہ حکم نافید ہوتا ہے ساتھ سچی رسی سی عام لوگ سے یہ مسلم معاشرے میں لکھنا کے وقت میں استعمال ہو رہا عقیرہ یہ رکھایا تھا یہ بسم اللہ کا بدل ہے بسم اللہ کی بھی حلمتی ہونے کی خطرے سے اس کی جگہ پر اس کو لکھ دیا جاتا ہے خط لکھنا ہوتا ہے یہ اشتہار چھاپنا ہوتا ہے وہاں اگر ساتھ سچی آسی لکھ دینا تو اگر ساتھ سچی آسی لکھ دیا جاتا ہے اگر کہنا ہوتا سچی آسی لکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی انسان شادی کی قیدس میں بیدا ہوتا ہے قاضی صاحب نے کہا کہ فلا لڑکی سے تمہارا نکال فلا فلا دباؤں کی موجودگی میں اتنے پہل کے بس کرا جئے جاتا ہے تم نے قبول کیا ہے تو دنیا میں کہیں میں نے ایک سو اٹس کیا قبول کے نمبر نکالے ایک سو اٹس ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک سو اٹس کیا کہ اس کے نکاح ہو جائے گا اور اس انداز سے تلاک کے نمبر جوڑے ہیں تلک سے چالیس ہو جائے تلاک میں رہا چار سابیس اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے غلط رسمانہ آرز کی مدامی کے جاں گا تو کوئی چار سابیس دیا کیا اس کی بیوی کی قرام ہو جائے گا اسے خواب خادی جینے ہیں اس کے کوئی دوار نہیں ہے اس لحاظ سے اسے علماء محقبین نے بیدر قرار دیا ہے کہ یہودیوں کی سالیس ہیں جو قرآنی آیات سے دو رکھنے کا طریقہ ہے لفظی محمد آبز شیل لیا گیا نینٹی دو لگوا دیا بسم اللہ شیل لیا گیا سوڑی سیادی لگوا دیا گیا ہم ایسا کریں کہ سب کے نمبریں سب کے کامل در نمبری بولنا شروع کرتے علاقہ نام لینے کی قرآن بھی کیا ہے اور رمضان کے دیووں میں پاس دنوں اور چھے دنوں میں قرآن ختم کرنے بھی جو مارا ماری ہوتی ہے ساکھوں میں نمار بڑی آتی چھے جھے گھنٹا نمار ہوتی جبکہ یہ عالموں تعلیموں کی سوا کوئی سمجھ نہیں دیا تھا پورا قرآن کا جبروں میں پڑھ لیا جائے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساہرے حروب کا نمبر نکال لیا جائے ایک ہی مرکہ امام صاحب ان تمام نمبر کو بول دے نمار بوری ہو گئے پریشانی پہلے نکال دو اس لئے میرے دوستو اس کی زندگی دور رہی ہے اسے اچھی نہیں ہے تفصیل اگر چاہیں اس لئے میرا مضمون نکلا ہوا ہے ساہ سے چیاسی بسم اللہ کا بدل نہیں بیدت ہے اسے مطالعہ کر لیجئے اخبار مشرق ورہ میں شاہ ہو چکے احرام اکبرہ پہ انہ سننہ پہ حج کے درمیان یہ برابر یہ حج کے لئے احرام اکبرہ ہے ہمیشہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیز نشاہ اور بڑی نشاہ کرنا حرام یا مگروح ایک بات یاد کر کہ شریعت اسلامیہ میں مگروح نامی کو چیز نہیں ہے اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَالْحَرَامَ بَيِّنُ وَبَيِّنُ 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 وَبَيِّنَهُمَا مُشْتَوِحَاتَ خوالما مُخَارِ کہ حلال بھی داری رہے حرام بھی داری رہے اور ان دورہ کے دلہیں مشتبہ چیز ہیں اور فرمائی عظیم نے کہ اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَبَيِّنُ وَبَيِّنُ والَحْرَامَ جس کے دن کے دیگر چیزیں گلگرابو ساری چیزیں حرام ہیں کیونکہ اللہ گرمی کا فرمان ہر وہ چیز جس کا زیادہ مطابق شانہ ہے اس کا دھوئی پہ کر دیا یہ چونکہ وہ اس سے لوگ آتے ہیں اس لئے مسئلے میں کچھ گنجائش اور حسن پیدا کرنے کے لئے مقروف قیدر اسے آسان بہا دیتے ہیں آنا کے فقر لکھا ہے اگر کسی دکھا پر دیگر کسی ہر بندی کے مگروف قلب استعمال کیا جائے اس کا مطلب حرام ہی ہوگا ہے اللہ اس کے ساتھ مگروف قیدر بندی جو بھی آجائے تھا کسی بھائی یہ علماء